براہ راست لیے چلتے ہیں ایکسپو سینٹر میں گورنر پنجاب بلکور رحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ایسے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں تمام آرگنائزرز کا شکریہ دا کرتا ہوں اور تحسین کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا موقع فرہم کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پاکستان میں سارفین کے لیے عوام کے لیے اور جو لوگ اپنے مویشی پالتے ہیں ہمارے کسان اور لوگ اور چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ کرتے ہیں یا چاہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام کر رہے ہیں سب کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو اور یہ سلوشن پروائیڈرز کمپنیز ہیں علاقہ ان سب کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو اور ہمیشہ یہ ایسی ایکزیبیشنز مواقع فرام کرتی ہیں نئی ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے جو آویلیبل ہے اور تاکہ لوگ اور جو جو اس بزنس میں ہیں ان سب تا فائدہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کمپنیز کی بھی ترویج کے لیے مجھے خوشی ہوئی کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو کچھ مشینری ٹوٹلی پاکستان میں بنا رہی ہیں کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو مشینری پاکستان میں بنا کر ایکسپورٹ بھی کر رہی ہیں اور کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی کی مشینریز ایمپورٹ کر رہی ہیں یہ سب نفع اور بہتری کا کام ہے تو آج مجھے خوشی ہے کہ ہماری پنجاب کی معروف ترین ویٹنری اور انیمل سائنسز کی جنیورسٹیز رہار جنیورسٹی آف ویٹنری اور انیمل سائنسز اور چولستان جنیورسٹی آف ویٹنری اور انیمل سائنسز کی بھی یہاں پریزنس ہے اور ان دونوں کے وائس چانسلرز بھی میرے ادائے بھائیں موجود ہیں اور یہاں پہ طلباء بھی آئیٹوریم میں آئے ہوئے ہیں طلباء و طالبات بھی جو اس شعبے سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہتری کا کام آگے بڑھڑ ہے اور ڈیری جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اہم سیکٹر ہے لائف سٹاک بہت اہم سیکٹر ہے تو آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ سیکٹر ہوتا ہے اور ملکی کو سپورٹ کرنے کے لیے نیوٹریشن پروائیٹ کرنے کے لیے آج ملک میں جو سٹنٹنگ کا اور میل نیوٹریشن کے ایمپیکٹس ہیں اس کو ابھی جواب ڈیری کی صورت میں بچوں کے لیے اور لوگوں کے لیے نیوٹریشن پروائیٹ کرنا تو یہ بہت بڑی وین وین سیچویشن ہے سیکٹر کو پروموٹ کرنا عام طور پر جو تخمینہ لگایا گیا ہے کہ پوری اگر ایگری کلچر کو دیری کو ملا دیا جائے تو ہماری لائف سٹاک جو ہے وہ باست فیصد اور باقی ساری ایگری کلچر ملا کے اٹھتیس فیصد اس کو ریپریزنٹ کرے گی تو اس سیکٹر میں بہت زیادہ ایمپروومنٹ کی بہتری کی گنجائش ہے اور اس کو کرنا چاہیے اگر کوئی شخص کوئی فارمر اور خاص طور پر دیہاتوں میں یہ بہت ایک ایک رائچ طریقہ ہے کہ ہماری دیہاتی خواتین جن پر سب کو فخر ہے وہ اپنے جانوروں کا خود گھروں میں خیال کرتی ہیں تو کسی گھر میں ایک یا دو جانوروں بکریاں ہوں یا باقی ہوں تو ان سب کے لیے جب سلوشنز اور بہتری کی بات ہوتی ہے تو اوورال بہت بڑی ایمپروومنٹ ہو سکتی ہے ہمارے ہاں جو ریشو ہے کہ فی جانور جو دودھ حاصل ہوتا ہے وہ کم ہے اسی طرح بیپ فارمنگ کی اپنی ایک سپیشالیٹی ہے تو ان سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپو بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے کرے گی اور ہمیں اس طرح کے ایمنٹس کی حاصلہ وضائی کرتے رہنا چاہیے بہت بہت شکریہ سب کے لیے بڑی گا کے عام کنسیپسن سمجھے لیے جب پاکستان میں باونن ارب لیٹر ٹو سالانہ پیدا ہو گئے جو ایلو ہے جو اس کا لائف سیکسر پہ تھا دوہ در چیہ کا لیکن جو ان در گرونڈ اثر نظر نہیں آتا اچھا کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم پینس کو بھول لیں جیسے آپ ایک پیشہ پھول دیکھیں اس میں کوئو بیس سے آتا ہے رہا پر اس آر این بی نظر آتی ہے کہ کوئی بیس میں کوئو بیس سے ساری آر این بی ہوتی ہے ہم اسے ہی کو تقریبا ہم کافی کیٹ کے طور پر اس کو لے لیتے ہیں اور اس میں کام نہیں ہوتا تو بیس کو ہم اگنور کر رہے ہیں جو کہ اس بیس میں مجھے سوال جو ہے وہ بڑا ٹیکنیکل ہے اور مجھے وردی وائس چانسلر نے بھی کام میں بتایا کہ ہمارا جو بھی اس وقت آرہا ہے ٹوٹل ملک